خاندیش اردو نیوز موڈی حکومت مرداباد کے نالے لگائے گئے اس کے بعد زلہ کلیکٹر کو مکتوب دیتے وقت پرتبہ شندے، سچندھانڈے، فاروق شیخ، ڈاکٹر عبدالکریم سالار وغیرہ معزی شخصیات موجود تھے اس دوران ایم ایل اے شریس چودری اور ڈاکٹر عبدالکریم سالار سمیت دیگر مہمانان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جرگاؤں میں جماعت اسلامی ہند کی خاتون عہدداران نے زلہ کلیکٹر آفیس کے باہر احتجاج کیا اور زلہ کلیکٹر کو مکتوب دے کر ہاتھرس کے خاتیوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا پلیا زلہ کے کپلنے گاؤں میں کسانوں نے انوکھا احتجاج کیا اگستو ستمبر میں شدید بارش کے چلتے فصلوں کا بہت نقصان ہوا ہے ریاستی حکومت سے گیلے کہت کا اعلان کرنے کے مطالبے کو لے کر کسان تنظیم نے کھیت میں ہی انوکھا آندولن کیا کپلنے کے کسان پرشاند پاتل کے کھیت میں یہ احتجاج کیا گیا اس دوران بڑی تعداد میں کسان موجود تھے اردو رائٹرز فانڈیشن جلگاؤں کے زیر احتمام ایک نصری و استقبالی تقریب کہنے کا آج بروس سنیچر کو بھساول میں کیا گیا تلاوت قرآن پاک اس حید اشر نے پیش کیا جبکہ رئیس فیسپوری نے اپنی مترنم آواز میں نات پاک کا نظرانہ پیش کیا افتتہی قلمات پیش کرتے ہوئے ادارے کے صدر رشید قاسم نے کہا کہ خاندیش میں ایک متحرک و فعال عدبی تحریک کی ضرورت تھی جو تین برس قبل خاندیش اردو رائٹرز فانڈیشن کی بنیاد سے شروعی اور ویشتہ تین برسوں میں پچیس سے زائد نشستیں منعقد کی گئیں تاروپاتی و استقبالیہ قلمات جاوید انسالی صاحب نے ادا کیے صلاح الدین صاحب نے شمہ روشن فروزی انجام دی جبکہ صدارت خاندیش کے معروض شاید شکیل حضرت نے فرمائی اپنے صدارت کے خطاب میں شکیل حضرت نے کہا کہ ہم لوگ ایک غیر نظریاتی دور میں زندہ ہے حق گوئی اور تمام تر سماجی اصلاحات کا تصور ایک عدیب و شائر جس طرح پیش کر سکتا ہے اس طرح زندگی کا کوئی شعبہ پیش نہیں کر سکتا اس محفل میں رئیس فیسپوری شکیل احمد سید زاکر حسین اور دیگر حضرت نے اپنی تخلیقہ سے سامائین کو محضوظ کیا اس نشس کے دوسرے سیشن میں سلیم خان فیسپوری مجاور شاکر اشراق راویری اور اسید اشہر کا شال اور ٹروفی کے ذریعے خصوصی استقبال کیا گیا مہمانہ نے خصوصی کے طور پر سید بشارت علی ایڈوکیٹ سید شیر افغن مشتاق قریمی کے ساتھ ساتھ پورے خاندیش سے عدب احباب نے تصیر تعداد میں شرکت کی نظامت کے فرائز حارم عثمانی نے بہت سن خوبی انجام دیئے جبکہ رسم شکریہ ندیم مرزان نے ادا کیا